سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی ایٹمی سب میرین نہیں ہے یعنی ایٹمی عبدوز سے پاکستان تحال محروم ہے لیکن اس کے برقص بھارت کی نیوی میں تیزی کے ساتھ عبدوزوں کو شامل کیا جا رہا ہے پاکستان کا ارادہ ہے کہ چین سے کچھ عبدوزیں خرید لے لیکن اس وقت جو عبدوزیں میسر ہیں وہ ڈیزل انجن سے چلنے والے ہیں اور جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین پاکستان کا اتنا اچھا دوست ہے اور پاکستان نے اس سے ابھی تک ایٹمی عبدوز کیوں نہ خریدی اور یہ بھی کہ ایٹمی اور ڈیزل عبدوزوں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں چینل پر نئی آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزاریش ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور صحیح معلومات کا علم ہو سکے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضو کی جانے ناظرین گرامی جب ایٹمی عبدوز کی بات کی جائے تو یہ ایسی عبدوز ہوتی ہے جس کے اندر ایٹمی ریاکٹر نصب ہوتا ہے جو اس کو ہر طرح کی توانائی فراہم کرتا ہے اس کے انجن کو بھی چلاتا ہے اور اس کے باقی الیکٹر جنریشن کا کام بھی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آیا یہ ایٹمی عبدوز میزائل بھی فائل کر سکتی ہے یا نہیں پاکستان کے پاس جو مہرین ہے وہ ایٹمی میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو جب ڈیزل مہرین اور ایٹمی مہرین کے درمیان فرق معلوم ہو جائے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ پاکستان یہ مہرین کیوں حاصل نہیں کر رہا اس لیے پہلے ہم دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں پہلی بات جو بارتی مہرین بھی کہتے ہیں اور پاکستان کے مہرین بھی کہ جو ایٹمی سب مہرینز ہوتی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور ایک چھوٹا ملک اسے خرید نہیں سکتا کیونکہ اس کا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اگر پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ایٹمی سب مہرین کی ضرورت ہوتی تو پاکستان ضرور خرید لیتا مگر پاکستان کے دفاعی مہرین یہ سمجھتے ہیں کہ فیلحال پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات زیرے گور رہتی ہے اور دشمن کے مقابلے کے لیے ایسے اقتماعات اٹھانا ضروری ہوتا ہے بھارت بینا سوچے سمجھے اپنے دفاع پر بے حساب رقم خرچ کرتا ہے لیکن پاکستان کا نظریہ کم خرچ بالا نشین والا ہے کہ کم پیسوں میں اچھی سے اچھی چیز خریدی جا سکے پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں ہمیشہ اچھے اور سستے ہتھیار خریدے ہیں جبکہ بھارت نے اسی طرح کی ہتھیار مہنگے داموں میں خریدے ہیں جیسا کہ بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے خریدے تو پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بنا کر بھارت کا مو بند کر دیا اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کی لاغت بھی رافیل تیاروں سے بہت کم تھی اس طرح پاکستان نے نصر میزیل بنا کر بھی بھارت کو بتا دیا کہ ہم اس سے زیادہ سمیداری سے کام لے سکتے ہیں پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق سب فیصلے کرتا ہے اور کسی کی دیکھا دیکھی بلا ضرورت کے فیصلے نہیں کرتا تو ناظرین گرامی اب دیکھتے ہیں کہ دونوں سب میرینز میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ایٹمی اب دوست کے اندر جو ایٹمی ریاکٹر ہوتا ہے اسے سمندری محول کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کی حرارت سے موٹرے اور فین چلائے جاتے ہیں یہ چونکہ ایٹمی ریاکٹر سے چلتی ہیں اس لیے اس کو کسی بھی ڈیزل یا پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی اور چونکہ ایٹمی پرسیس لامدود ہوتا ہے اس لیے اس میرین کی رینج بھی لامدود ہوتی ہے یعنی نہ ہی تیل ختم ہو اور نہ ہی یہ رکے یہاں تیل سے مراد ایٹمی بجلی کی طاقت ہے نہ وہ بجلی کم ہو اور نہ میرین رکے اس کے بارے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نوے دن سے زیادہ سمندر میں رہ سکتی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹمی توانائی کے ذریعے میرین تو چلتی رہتی ہے لیکن اس کے عملے کے لیے خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایٹمی ریاکٹر کی تابکاری صحت کے لیے نقصان دا ہوتی ہے اس لیے کچھ عرصے کے لیے باہر لانا پڑتا ہے تاکہ تابکاری کے اثرات زائل ہو سکیں تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ ڈیزل میرین کیا ہوتی ہے ڈیزل میرین ایسی سم میرین ہے جو ڈیزل انجن سے چلتی ہے جب ڈیزل انجن چلتا ہے تو اس کے اندر الیکٹرگ جنریشن کا سسٹم بھی لگایا جاتا ہے جو بجلی کو پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹریوں کو بھی چارج کر سکتا ہے اسی طرح یہ میرین بجلی کی طاقت سے چلائی جاتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گاڑیاں وغیرہ بھی الیکٹرگ سسٹم سے چلتی ہیں اور سیدھ کے لیے نقصان دا نہیں ہوتی اسی طرح سب میرین بھی بجلی سے چلتی ہے اور نقصان دا نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے اندر تابکاری اثرات نہیں ہوتے اور دوسرا یہ کہ ان کی قیمت بھی انتہائی کم ہوتی ہے اس سب میرین کے بارے میں ریپورٹ یہ ہے کہ ایک ماہ تک پانی میں رہ سکتی ہے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق پاکستان چین سے اسی طرح کی ڈیزل سب میرین خریدنے کا معایدہ کر رہا ہے جب یہ معایدہ ہو رہا تھا تو یہ افواہ بھی گردش میں تھی کہ پاکستان شاید چین سے ایٹمی عبدوز بھی خریدے گا لیکن چین نے یہ ایٹمی میرین دینے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ چین سمیتا تھا کہ اس سب میرین کی پاکستان نیوی کو ابھی ضرورت نہیں ہے دوسرے لفظوں میں چین نے پاکستان کے ساتھ دوسری کا حق نباتے ہوئے درست مشورہ دیا تھا اور پاکستان کو ایک بڑے خرچ سے بچا لیا ناظرین گرامی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی افواج ہر لحاظ سے بارتی افواج پر فوکیت رکھتی ہے بھری فوج ہو کے ہوائی فوج نیوی ہو کہ کمانڈو سب کا پلڑا بھارت پر باری ہے اس لیے پاکستان کے پاس اگر بھارت کے لحاظ سے کم اتھیار بھی موجود ہوں تو بھی برتری ہماری فوج کو ہی حاصل ہے اس لیے کہ تجربے کے لحاظ سے اور تربیت کے لحاظ سے پاک فوج بھارت سے بہت آگے ہیں دوسری بات یہ کہ بھارتی نیوی پاکستان سے کچھ ہی فاصلے پر ہے اور اس کے لیے لانگ رین کی سم میرین کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر پاکستان چین سے سم میرین لے رہا ہے تو اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ بھارت کو یہ خوف رہے کہ پاکستان کے پاس بھی سم میرینز موجود ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے چین بھارت سے زیادہ بڑا اور طاقتور ہے اس لیے چین نے بھی پاکستان کو اپنے ساتھ طاقتور بنانے کا اندیا دیا ہوا ہے پاکستان اور چین کے درمیان یہ معایدہ ہو چکا ہے کہ جو ایک کا دشمن وہ دونوں کا دشمن سمجھا جائے گا اس لیے بھارت دانتوں میں املیاں دبائے دیکھتا ہے کہ یہ دونوں ملک اس کے ساتھ کیا کریں گے اور اگر جنگ ہو گئی تو چین نے پہلے ہی بھارت کو تارے دکھائے ہوئے ہیں اور اب بھی جب کبھی وقت آیا تو پاکستان بھی بھارت کو نچانے کے لیے کافی ہے بھارت یہ افوائے بھی پھیلاتا رہتا ہے کہ چین نے پاکستان کو ایٹمی عبدوز بھی دی ہے اور اسے گوادر کے قریب دیکھا گیا ہے لیکن اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے پاکستان اور چین نے بھی ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے بھارت کو خدشہ یہ ہے کہ اگر جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ چین کی سب میرینز بھی اس کے خلاف فرقت میں آ جائیں گی اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو دوستو آپ لوگ بھی چین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں پاک چین دوستی کا نعرہ ضرور بلند کیجئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں